بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش حمدید سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نئی ویڈیو جو ہے تلی کے مطلق یا کوئی بھی اور فصالے اس کے مطلق کوئی بھی نہیں ملے گی تو کینڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لیگ میں جو بیماری پڑھ رہی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے یہ ایک دوست نے مجھے پک پیجی تھی جو میں نے سامنے سکرین پر شوکی ہوئی ہے تو یہ پتے جو ہیں وہ بھی کچھ کھائے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کالے رنگ کے نشان ہیں تو یہ ایک سونڈی ہے جو کہ پتے کو بہت نقصان پچھاتی ہے اور اس میں سراخ وغیرہ کر دیتی ہے تو یہ جو کالے رنگ کے نشان ہیں یہ اس کا فضلہ ہے تو اس سے آپ بچا کیسے جائے اس کے لیے کیا کیا جائے جو اس سے بچانے کے لیے آپ لیمڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سپری لیمڈا ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور لیکن جو میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک فینڈر نام سے ایک مکسچر تیار ہوا ہے جو کہ بہت ہی اچھا مکسچر ہے اس میں لیمڈا بھی ہوتا ہے بائی فین ترین بھی ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ایم آم ایکٹرن ہے اس کا بھی ہوتا ہے مکسچر تو یہ تینوں مکس کی ہوتی ہیں بہت ہی اچھا مکسچر ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو وہ کرنا چاہیے جس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ جو ہیں وہ اس بیماری سے انجات پاسکتے ہیں تو لیمڈا اگر آپ اکیلہ کریں گے تو وہ آپ کی پتو کی جو گروت ہے یہاں سے آگے وہ روک دے گا ہے چھے سے سات دنوں کے لیے وہ ہارڈ کر دے گا تو آپ اگر فینڈر یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت اچھا رہے گا تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ فینڈر کا سپری کریں میں فینڈر ریکمینٹ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فیلوڈی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ فیلوڈی کیوں کیسے کنٹرول کیا جائے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ سپری کرتا ہوں فلوڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اسیٹا میپڈ جو ہے وہ کرنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک دوست نے پکچر پیجی ہے اس پہ فیلوڈی کا اٹیک ہونے جا رہا ہے یہ والا تو یہ وائٹ فلائی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے لیے آپ اسیٹا میپڈ کریں اور اسیٹا میپڈ جب وائٹ فلائی کنٹرول ہو جائے گی تو یہ جو فیلوڈی ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی اور جو یہ پودے خراب ہو چکے ہیں ان کو آپ خیت سے نکال دیں تاکہ جو باقی پودے ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو تو یہ فیلوڈی کا ٹا ہے کہ بھائی اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ اسیٹا میپڈ کریں یا ایم ایم ایکٹرن بھی آپ کر سکتے ہیں ایم ایم ایکٹرن سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ آپ کا کوئی بھی پودا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور وائٹ فلائی وغیرہ بھی کنٹرول ہو جائے گی تو آگے جو بھی کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے لیکن میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کریں اور نیکسٹ میری جو ویڈیو ہے وہ چاوال کی فصل پر آنے والی ہے بہت سے لوگ چاوال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے لگانے ہیں کیا کا دیا جائے اور کون سب ہی اچھا ہے تو یہ ایسی فصل و کمدلے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ بس وہی دیکھ سکیں گے جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا تو کینل میرے چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ